تالیبان لڑاکوں نے کابول ائرپورٹ پر بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے فائرنگ کی معصوم کی جان بچانے کے لیے بدحواز بھاگتا دکھا شانس فائرنگ کے بعد کابول ائرپورٹ پر دہشت میں آئے لوگ جان بچانے کے لیے سرکشت جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے لوگ ائرپورٹ کے بار تالیبانی آتنگ کی اور اندر امریکی فوج نے سوال رکھایا مور جگہ تالیبان کے خوف سے کابول چھوڑنے والوں کی بھیڑ کو ائرپورٹ کے باہر اور اندر سے ہٹانے کے لیے امریکی سینہ کو بھی فائرنگ کرنی پڑی بھیڑ کو کابو کرنے کے دوران امریکی سینہ کی اور سے تابر توڑ فائرنگ کی گئی تالیبان دھیرے دھیرے اب اپنے قبضے والے علاقوں پر اپنی پکڑ اور مضبوط کرنے میں لگا ہے تالیبان کے ہاتھ پہلے ہی امریکہ کے اتدنک ہتیاروں کا زخیرہ لگ چکا ہے تالیبان کے آتنک کیوں نے کل ہیرات پرانت میں افغانستان کی سینہ کے ہلیکاپٹر سے ائر پیٹرولنگ کرتازہ حالت کا جائزہ لیا امریکی لڑاکو بیمان ایف ایٹین نے کابول ائرپورٹ کے آس پاس بھری اڑان ائرپورٹ کے سرکشہ کا جائزہ لیا ایف ایٹین جیٹ افغانستان سے امریکیوں اور سہیوگیوں کے نکالنے کی کوشش پہ جڑا قابل چھوڑنے والوں پر تالیبان کا کہہر قابل ائرپورٹ پر تالیبانی آتنک ہونے کی اندھدند فائرنگ خوف زدہ لوگوں نے سرکوں پر لیٹ کر بچنے کی کوشش کی فائرنگ کا دل دہلا دینے والا فیڈیو اور اب جو تصمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ قابل ائرپورٹ کی سیٹلائٹ تصمیر ہے جہاں ہزاروں لوگ اور کاریں کھڑی دکھ رہی ہیں پچھلے چھ دنوں سے لوگ دیش چھوڑنے کی جد و جہد میں لگے ہیں افغانستان میں اب محض باون سو امریکی سینک موجود ہیں چودہ اگست سے لے کر رب تک لگ بک سات ہزار لوگوں کو امریکہ نے ریسکیو کیا ہے قابل ہوای اڈے پر ابھی بھی امریکی فوج موجود ہے افغانستان میں تالیبانی دہشت کا سب سے بڑا کارن کھولے عام کروڑ سزا ہے ایسی کروڑ سزا کا ایک ویڈیو افغان میں وائرل ہوا ہے جس میں تالیبانی ایک شخص کو ہتکڑی لگا کر پیٹتے ہوئے دکھائی تالیبان کہتا کچھ ہے اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے افغانستان پر قبضی کے بعد تالیبان کی کروڑتا کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے بدگیس پرانت میں سرینڈر کر چکے پولیس پرمک حاجی ملا کو ہاتھ پیر بانت کر تالیبانیوں نے گولیوں سے چھلنی کیا ویڈیو کر سکتا ہے دنیا بھر سے مانتہ لینے کے لیے اب تالیبان سوفٹ ہونے کا ڈھونگ رچ رہا ہے افغانستان کا جھنڈہ لے کر جا رہا ہے شخص کو محض تھپڑ مارا اور جھنڈہ چھین کر چھوڑ دیا تالیبان شازن کے خلاف میلاؤں نے کھولا مورچہ افغانستان کے جھنڈے لے کر لگائے نارے ہمارا جھنڈہ ہماری پہچان افغان مسئلے پر پوری دنیا کی کرکری جھیل رہے امریکی راشپتی نے راشتری سرکشہ ٹیم کے ساتھ حالات کی سمکشہ کی بائیڈن اور کملا ایرس نے افغان ناغریکوں کی سرکشہ اور آتنک کی خطرے پر ادھکاریوں سے باتشیت کی ویڈش منتری ایس جائش شنکر نے یو این ایسی کی بیٹھک میں افغان سنکٹ پر دیا بڑا بیان پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کچھ دیش آتنکواد کی مدد کر رہے ہیں جنہیں روکنا ہوگا آتنکواد کا مہمہ مندر نہیں ہونا چاہیے افغانستان پر چرچہ کے لیے نیٹو نے آج بلائی بیٹھک تیز دیشوں کے ویڈش منتری شامل ہوں گے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ ہونے والے اس بیٹھک کی ادھکشتہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس سٹولٹینبر کریں گے افغانستان کو لے کر بھارت کی ویڈیش نیٹی پر بولے پورو ویڈیش منتری اور ٹی ایم سی نیتا یشون سنہ کہا دوزار اکیس کا تالیبان دوزار ایک جیسا نہیں بھارت کو کھلے دماغ سے ویچار کرنا چاہیے کابل میں دوتا باز کھولنا چاہیے اور راج دوت کو واپس بھیجنا چاہیے بائیڈن نے تالیبان کو لے کر دنیا کو کیا آگا کہا سمجھوتے کے باوجود تالیبان نہیں بدلا افغانستان پر خبزے کے بعد وہ اسططو کے سنکٹ سے گزر رہا ہے افغانستان وار پر برٹن کی ٹپنی کے بعد تالیبان نے پرنس ہیری کو کہا قائر اس سے پہلے برٹن نے افغانستان وار کی تلنا ویڈیو کیم سے کی افغانستان میں مہلاؤں اور بچیوں کی سرکشہ کے لیے امریکی ویدیش منتری انٹنی بلنکن نے اپیل کی ہے بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان میں بگڑے حالات پر امریکہ کی نظر ہے افغانستان میں جختہ پلٹ کے بعد لگتار حالات بگڑ رہے ہیں روسی راشپتی پوتن نے تزاقستان کے راشپتی ایمومالی رحمون سے فون پر بات کی اور افغانستان میں بگڑے حالات پر چرچا کی The Associated Press, NORC, Center for Public Affairs Research کے ایک سووے میں زیادہ تر امریکیوں نے کہا افغانستان میں یدھ سارتک نہیں تھا راشپتی جو بائیڈن کی ویدیش نیتی کو 47 فیزدی لوگوں نے بلکل صحیح ٹھرائیا راشتری اور سرکشہ کو لے کر 52 فیزدی لوگوں نے ان کے کام کو سرہا افغانستان کو ہتھیار بیشنے پر لگائی روک لمبت اور جاری کیے گئے نریات لائسنسوں کی سمکشہ کر رہا ہے امریکہ افغانستان میں تالیبانی قبضے کے بعد بائیڈن پرشاسن کا یہ بڑا فیصل افغانستان پر خابض ہونے کے بعد تالیبان نے اپنی بہتر چھوی پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پوری قواعد پر دو دشک تک شہروں سے دور رہے لڑاکوں نے پانی پھیر دیا تالیبانی شہروں میں بارودی دہشت پھیلنے لگی افغانستان کے الگ الگ شہروں میں تالیبان راج کا اصلی چہرہ دکھنے لگا ہے تالیبان لڑاکوں کی کرورتہ کے قارن سڑکوں پر چیخ پکار مچی ہے تالیبانی آتنکی شہر شہر مار کٹ مچا رہے مہیلاؤں کو اپنی سرکار میں شامل کرنے کا دعویٰ کرنے والے تالیبانیوں کے چہرے سے نخاب اتر گیا ہے دو دشک پہلے کی ہی طرح تالیبانی لڑاکوں نے بچیوں اور مہیلاؤں کو کڈنیپ کرنا شروع کر دیا ہے تالیبان لڑاکوں نے محض چار دن کے اندر مہیلاؤں سے بربرتہ کی ساری حدیں پار کر دیا ہے ماں کی گوت سے چھین کر تالیبانیوں نے بچیوں کو اپنے قبضے ملے لیا ہے گھر میں گھس کر جہاد کے نام پر بچی اور مہیلاؤں پر اتیچار کر رہے ہیں تالیبان نے اعلان کیا تھا کہ وہ کسی سے بدلے کی بھاونہ نہیں رکھے گا لیکن محض چار دنوں میں ہی تالیبانی آتنکی اپنی زبان سے پلٹ گئے تالیبان نے سب سے پہلے ان پترکاروں کو ٹارگٹ کیا جو ویدیشی میڈیا کے ساتھ کام کرتے تھے اپنی او مانویہ اور کروز سزا کے لیے بدنام تالیبان نے پھر دو دشک پرانا قانون لاکو کر دیا ہے تالیبان نے کابل میں چوراہے پر سزا دینا بھی شروع کر دیا ہے ایک شخص کو چوری کے آروپ میں تالیبان نے جم کر پیٹا تالیبان نے افغانستان سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والوں کو ٹارگٹ پر لیا ہے کابل ائرپورٹ کے پاس تالیبانی سڑکوں پر لوگوں کو گھر لوٹنے کا آدیش دے رہے ہیں فائرنگ اور سموکنگ سے انہیں چیتابنی دیتے ہوئے سڑک سے ہٹا رہے ہیں تالیبانی آتنکیوں کا قبائلی لڑاکو کی طرح افغانستان کی ساڑک پر دکھنا اب عام ہو گیا ہے لیکن امریکی کمانڈو سے ٹکرانے والے اصلی لڑاکیں یہ نہیں ہیں بلکہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ یو ایس سے ٹکرانے والی تالیبانی بٹالین ہے بدری 313 تالیبان کی بدری 313 بٹالین ٹرینڈ ہے ان کی ویش بھوشاں امریکی کمانڈوز کی طرح ہے یہ بٹالین ایم فور رائفل، باڈی آرمر، نائٹ ویجن ڈیوائس اور بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں اس وقت افغانستان کی رہدانی قابل میں پریزیڈنشل پیلس کی سرکشہ کے ذمہ داری تالیبان کی بدری 313 بٹالین کے پاس ہے اور یہی بٹالین آنے والے دنوں میں کچھ آپریشنز کو انجام دینے کی تیاری میں ہے افغانستان میں سرکار گٹھن سے جڑی ہے کہ ایک ایکسکلوسیف جانکاری ٹی وی نائن بھارت پرش کے پاس آئی ہے خبر کے مطابق افغانستان میں لوگ تانکرک سرکار نہیں بلکہ تالیبان کاؤنسل کام سمال سکتی ہے جس کا ہیڈ حیبتاللہ آخن بزادہ ہو سکتا ہے خبر کے مطابق افغانستان میں تالیبانی کاؤنسل ٹھیک انیس سو چیانوے سے دوزار ایک تکرام کرنے والی کاؤنسل کی طرح ہوگی اور حیبتاللہ آخن زادہ ہیڈ آف سپریم کاؤنسل ہوگا یہ بد راشپتی کے برابر مانا جاتا ہے ایک طرف تالیبان کابل میں کابض ہے تو دوسری طرف کچھ پرانتوں میں تالیبان کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے مہیلاؤں پر ہو رہے اتیاچار کے خلاف مہیلاؤں نے ہی تالیبانی آتنکیوں سے ٹکرانے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے ہیں کابل پر تالیبان کے قبضے کے بعد ہر دن ہزاروں لوگ افغانستان کو چھوڑ کر جانے کی کوشش میں لگے ہیں حالات یہ ہیں کہ پچھلے پانچ دنوں سے کابل ائرپورٹ میں افرا تفری کا محول ہے لوگ ائرپورٹ کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو رہے ہیں کابل ائرپورٹ پر افغانستان سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والوں کی بھیڑ ہے امریکہ بریٹن کے سینکوں اور افغانیوں کو الگ کرنے کے لیے کانٹے دار تار لگائے گئے ہیں لیکن ہتاش لوگ ان تاروں کو بھی پھاند کر آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں تالیبان کا ایسا خوف ہے کہ افغان سے نکلنے کی کوشش کر رہی مہلائیں ہتاشا میں ائرپورٹ پر لگے کانٹیلے تاروں کے اوپر سے اپنے بچوں کو پھیک رہی ہیں بریٹش پیرا ٹوپرز کے پاس پھیکے کے بچے کانٹیلے تاروں پر گر کر خون سے لطپت ہو امریکن سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کے کابل ائرپورٹ سے ٹیک آف کے بعد ہوئے حاصل میں جن تین لوگوں کی پلین سے گر کر موت ہوئی ہے ان میں افغانستان نیشنل فوٹبال ٹیم کے پلیئر زکی انوری بھی شامل گئے جو تالیبانی دہشت میں دیش چھوڑنا چاہتے تھے تالیبان کے پاس آدھونک ہتیاروں کی جانکاری ملی ہے کپسہ پرانت میں تالیبانی آتنکیوں کے پاس سوویت سنگ سے نرمیت ٹی فیفٹی فائیو ٹینک بھی دیکھنے کو ملا ہے اور تالیبانی ٹینک کا استعمال بھی کر رہے ہیں خبروں کے مطابق تالیبان کے پاس سوویت نرمیت جو ٹی فیفٹی فائیو ٹینک ہے وہ افغان آرمی سے چھینے گئے ہیں لیکن یہ جانکاری حیران کرنے والی اس لیے ہے کیونکہ دو دشک سے افغان فورس امریکی ہتھیار ہی استعمال کر رہی تھی افغانستان میں کانٹریکٹر کا کام کرنے والے لوگ دہشت میں ہیں یہ وہ افغانی ہیں جو امریکہ کے لیے ٹانسلیشن ائرکرافت منٹیننس جیسے کام کرتے تھے یہ سبھی تالیبان کے ٹارگٹ پر ہیں امریکہ کی سینہ اب محلاؤں کو افغانستان چھوڑنے میں مدد کر رہی ہے افغانستان کی مشہور پاپ سٹار آریانا سعید کو بھی سی سیونٹین ویمان سے امریکی فوج نے دوہا پہنچا دیا افغانستان میں نیٹو کے مکیالے کو نشٹ کر دیا گیا ہے امریکہ نے بھی افغانستان چھوڑنے سے پہلے سبھی ضروری کاغذات اور ڈیٹا ختم کروا دیا تھا نیٹو دفتر کے کمپیوٹرز اب کوڑے دان میں نظر آ رہے ہیں وہیاں افغانستان کے حیرات پرانت میں لڑکیوں کے سکول کھل گئے ہیں لڑکیاں آرام سے سکول جا رہی ہیں لیکن سوال یہ کہ تالیبان یہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا سچمش تالیبان اپنی نیٹی اس بار بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے تالیبان کے خوست سٹی میں کرفیو لاکو کر دیا ہے ہوتوار کو خوست میں کچھ لوگوں نے افغانستان کے جھنڈے کے ساتھ تالیبان کے خلاف پردرشن کیا تھا جس کے بعد تالیبانیوں نے لوگوں پر گھولیاں چلائیں افغانستان پر خبزے کے بعد اب تالیبان بہت طاقتور ہو چکا ہے تالیبان کے پاس ائر فورس بھی ہے تالیبان کو امریکہ کا چھوڑا ہوا یو ایچ سکسٹی بلیک ہاک ہیلیکاپٹر بھی مل گیا ہے تالیبان کے پاس اب ایک گیارہ ملٹری بیس موجود ہے بھارت نے افغانستان کو تحفے میں ایم آئی ٹوینی فور ہیلیکاپٹر دیا تھا یہ بھی اب تالیبانیوں کے قبضے میں ہے افغانستان کی بائیو سینہ کے پائلٹس کی مدد سے تالیبانی اسے استعمال کر سکتے ہیں تالیبانیوں کو امریکی ہتھیار اتنے پسند آ رہے ہیں کہ آتنکی اپنی ایک اے فورٹی سیون اونے پونے دام میں بیشنے لگے ہیں اتنکیوں کو افغان سینہ کی ایم فور کاربائن اور ایم سکسٹین رائیفل بھی مل چکی ہے تالیبانے اتنکیوں کے پاس اب امریکی ہم بھی گاڑیاں ہیں اور چھوٹے ہتھیار لگے پک اپ ٹرک ہیں تالیبانی اب امریکی ڈرون اور گرنیٹ لانچر سے بھی لیس ہیں امریکہ نے یہ سبھی ہتھیار افغان سینہ کو دیئے تھے افغانستان پر جی ٹوینٹی صدس سے دیشوں کی سمیٹ ہو سکتی ہے اٹلی کے پردان منتری ماریو دراغی نے اس کے آئیوجن کی پرکریہ شروع کر دیا ہے روم میں افٹوبر سے پہلے یہ سمیٹ ممکن آج جن نیٹو دیشوں کے ویدیش منتریوں کی ورچوال بیٹھک ہو رہی ہے بیٹھک میں افغانستان کے موجودہ حالات پر چرچہ ہوگی اور ساجہ نیتی بنانے کی کوشش کی جائے گی امریکہ برٹین کینیڈا سمیت 21 دیشوں نے افغانستان میں مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر چنتہ ظاہر کی ہے سوموار سے اب تک کابل ائرپورٹ پر الگ الگ گھٹناؤں میں چالیس لوگوں کی جان جا چکی ہے تالیبانی کمانڈرز کے مطابق سبھی موت ویدیشی سینکوں کی گولیواری اور بھگدر کی وجہ سے ہوئی امریکی دوتا آباس نے کہا ہے کہ امریکہ کے سرکار اپنے دیش کے لوگوں کو سرکشت کابل سے نکالنے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے افغانستان سے سینکوں کی واپسی کے بعد سے پوری دنیا میں امریکی راشپتی جو بائیڈن کی آلوشنا ہو رہی ہے ایک سوڑے کے مطابق اگر امریکہ میں آج چناب ہو جائیں تو بائیڈن پور راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ سے ہار جائیں تالیبانی چیف مولا حبت اللہ اخنزادہ نے سبھی جیلوں سے راجنیتی قیدیوں کو چھوڑنے کا عادش جاری کیا ہے سبھی قیدیوں کو ایک دن میں ان کے پریواروں کے پاس پہنچایا جائے گا ترکی کے راشپتی ایردوغن نے کہا ہے کہ ترکی کی سینہ افغان سینہ کے کسی مشن میں شامل نہیں رہی ہے ترکی کی سینہ کی خابل میں موجودگی سے تالیبانی سرکار کو فائدہ ہی ملے گا چولو نیوز کے پترکار کے مطابق تالیبانی لگاتار لوگوں کو پیٹ رہے ہیں حملے کر رہے ہیں لوگ گھروں سے نکالے جا رہے ہیں لیکن خبر کہیں نہیں چل رہی کیونکہ خبر دکھانے کا کوئی ذریعہ نہیں بچا ہے اتری افغانستان کے پنشیر علاقے میں تالیبان کو چنوٹی دینے والا گروپ پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے نورڈرن الائنس نام کے اس گروپ کے جھنڈے پورے پنشیر میں لگا دیا گیا ہیں گاڑیوں پر نکلے یہ نورڈرن الائنس کے صدر سے ہیں نورڈرن الائنس افغانستان میں اکیلا ایسا گروپ ہے جسے تالیبان پچھلے شاسن میں بھی ہرا نہیں پایا تھا اس گروپ نے تالیبانیوں کو اتری علاقے سے خدیر دیا پنشیر گھاٹی سے پورو راشپتی عمراللہ صالح نے تالیبان کو للکا رہا ہے صالح نے پاکستان کو ٹارگٹ پر لیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی ان کے دیش کو نگل نہیں سکتے تالیبان نے افغانستان پر قبضہ تو کر لیا لیکن تالیبان کے لیے دیش چلانا مشکل ہوگا امریکہ کے بعد انتر راشتی مدرہ کوش نے افغانستان کو ملنے والی قریب چار سو ساٹھ ملین ڈالر کی راشتی کی نکاسی پر رکھ لگا دی امریکی راشپتی جھو بائیڈن نے امریکہ کے بینکوں میں جمع افغانستان کی عربوں ڈالر کی راشتی کو بھی ضبط کرنے کے عادیش دیئے ہیں اس کے تحت افغانستان سنٹرل بینک کی قریب ستر ہزار کروڑ روپے کی رقم کو ضبط کر لیا گیا تھا افغانستان کافی لمبے سمیسے فیدیشوں اور انتر راشتیہ فیدیہ سنستاؤں سے ملنے والی مدد سے چل رہا تھا لیکن اب اس پر لگی روک سے یہاں کی پوری اٹھ رستہ چوپٹ ہو سکتی ہے ضروری سیواؤں اور کھانے پینے کی چیزوں کے دام پڑ سکتے ہیں نانگرہار میں تالیبان کے خلاف پردشن کا دور جاری ہے افغانستان کا جھنڈا پھرانے والوں پر تالیبانیوں نے پھر گولی چلائی ہے تالیبان کی گولیواری میں دو لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ توز زخمی ہوئے تھے پاکستان نے اب کھل کر تالیبان کا سمرتھر کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان کی ویدیش منتری شاہ محمود قریشی نے اشرف گنی سرکار کو پرشن بتایا ہے پاکستانی ویدیش منتری میں تالیبان کی تعریف کی ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ کے سبھی ناغرے کا افغانستان سے نکل نہیں جائیں گے تب تک کابل میں امریکی فوج تینات رہے گی بائیڈن نے کہا 31 اگرس کے بعد بھی امریکی فوج کابل میں رہ سکتی ہے مشہور شاعر کھل کر تالیبان کی تعریف کر رہے ہیں منور رانہ نے کہا کہ ہندوستان کو تالیبان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے زیادہ قروتہ تو ہمارے دیش میں تالیبان نے بچھلی سرگار کو ستہ سے ہٹانے کے چار دن بعد افغانستان کے اسلامی کیمریٹ کے نرمان کی گھوشنہ کی ہے پروکتہ زبیاللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں لکھائے کہ اسلامی امیرائیٹ کی ستھاپنا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تالیبان میں اب سرکار کا پورا سسٹم بدل سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق افغانستان پر اب پریشد شاسن چلائے گا تالیبان کے چیف حبت اللہ اکنزادہ اس کے پرماری ہوں گے تالیبان نے کہا کہ اسلامی قانون کے تحت دیش پر شاسن چلائے جائے گا تالیبان کی اور سے یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان میں لوگ تنتر نہیں ہوگا شریعہ خانون دیش میں لاغو ہوگا تالیبان نے ترتف کی ایک بیٹھک میں افغانستان کو چلانے کا روڈ میپ انتیم روپ لے گا تالیبانیوں نے کابل کے کرتا پربن گردوارے میں جا کر سکھوں اور ہندووں کو سرکشہ کا بھروسہ دیا کابل کے ایک گردوارے میں تین سو سے زیادہ ہندووں اور سکھوں نے شرن لے رکھی ہے تالیبانیوں نے کہا کہ سبھی لوگ نہ ڈریں نہ چندہ کریں تالیبان کے چنگل سے زندہ بچ کر آئی ایک مہیلہ نے تالیبانیوں کو لے کر چونکانے والا خلاصہ کیا ہے مہیلہ پولس میں نوکری کرتی تھی اور ایک سال پہلے اسے تالیبانیوں نے ایک گولی مار دی تھی تالیبانیوں کے حملے میں مہیلہ دونوں آنکھ گما چکی ہے اور ڈلی میں علاج کروا رہی مہیلہ نے بتایا کہ اسے کئی گولیاں مارنے کے بعد چاکو سے بھی اس پر بار کیے گئے تھے مہیلہ نے بتایا کہ تالیبانی مانتے ہیں کہ مہیلاؤں میں جان نہیں ہوتی وہ صرف پتلا افغانستان میں مہیلاؤں نے اپنا کام بند کرنا شروع کر دیا ہے نوکری کرنے والی مہیلائیں بھی باہر نہیں نکل رہی ہیں سوشل میڈیا پر اپنا آگاؤنٹ بھی مہیلائیں ہٹا رہی تالیبان نے ہیلیکاپٹر سے پیٹرولنگ شروع کر دی ہے حیرات پراندھ کے تالیبانی افغانستان ائر فورس کے ہیلیکاپٹرز کا استعمال کر رہتے سوال یہ ہے کہ تالیبان ٹرینڈ پائلٹز کہاں سیلا ستہ پر قابض تالیبان پڑوسیوں سے رشتے بنانے کے تیاری کر رہا ہے اسی سلسلے میں ایک تالیبانی پروکتہ خیراللہ خیرخوا نے ایرانی ٹیلیویشن کو انٹرویو دیا جس میں اس نے ایران سے مضبوط سنبندوں کے اچھا زہر کیا افغانستان کے کنار پرانت میں تالیبانیوں کا کہر عام لوگوں پر ٹوٹا ہے سرکانوں زلے کے گنجل گھاٹی میں تالیبان نے عام باشندوں پر گولیا چلائی ایسے ہی نواباباد پل پر ریلی کو ٹارکٹ کیا گیا جس میں تین یوکوں کی جان چلی تالیبانی بربرتہ سے خوف زدہ افغانستان سے باہر نکلے لوگوں کی دردشاہ ان جگہوں پر بھی ہو رہی ہے جہاں انہوں نے شرن لیے خطر کے شرنارتھی کیمپوں میں افغانی ناغرکوں کی زندگی پھر سے جہنم ہو گئی ہے تالیبان اپنا سمپورن قبضہ دکھانے کے لیے افغانستان کے ہر پرانت میں اپنا جھنڈا پھیرا رہا ہے ننگرہار پر قابض ہونے کے پاس تالیبان نے پرانت کے مکیالے پر بھی اپنا جھنڈا لگایا اس کا ویڈیو ریلیس کر دیا اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی موسیقی